اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت اچھی تیار کی ہیں ماشاءاللہ سے جو بھائی بریڈنگ کے لئے لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں جو بھائی بکرائیت کے لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اگر پھٹے کے حساب سے لیں گے تو دو لاکھ روپے پھٹا تینوں جانوروں کا اگر ایک ایک کر کے پرچیز کریں گے تو پھر ریٹ ڈیفرنڈ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے فارمر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی تیار کی ہیں اور نسلی جانور ہیں باقی موقع پہ جا کے سودا کریں تو بہت اچھی بات ہے ہر لحاظ سے کلیر چیزیں ہیں سائز نسل وزن خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی اور اچھے مال میں اچھے دیکھ بال میں رکھی ہوئی ہیں اور فلی میڈکیٹڈ جانوریں تینوں یہ کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے وٹس اپ کریں یا کال کریں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا میں ڈیٹیل اس کی اور جو جانور آ رہے ہیں ان کی میں نے کانٹیکٹ ڈیٹیل لگائی آپ ڈاریک رابطہ کریں وٹس اپ میں ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ ڈیٹیل میں مزید دے دوں گا میں اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل بھی دے دوں گا آپ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ یہ کہ آپ موقع پہ سودا کریں جا کے ماشاءاللہ کیونکہ ویڈیو بنانے حالی پروفیشنل بندہ نہیں ہے آپ سب کو معلوم ہیں میں اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہوں جس کی وجہ سے جیسی ویڈیو آتی ہے میں مینیج کر کے لگا دیتا ہوں تھوڑا ساؤنڈ کا ایشیو آ رہا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ مزید کم کر سکوں اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوٹ ایزی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن پریس کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ بزائی ہو ماشاءاللہ دو لاکھ روپے پٹھا ایک ایک کر کے لیں گے تو دو لاکھ پچیس ہزار بھی ہے دو پینتیس بھی ہے ماشاءاللہ مزید ریڈ کی کم و پیشی ہو جائے گی مزید ریڈ کی کم و پیشی کروا دیں گے منڈیاں بہت ہائی ہیں بہت ہائی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے جانور سستے مل جاتے ہیں پھنڈر پھنڈر بچے ملتے ہیں بہت مہنگے مل رہے ہیں ماشاءاللہ بچڑیاں اس ٹائم پہ بہت اچھے محول میں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ ہمارے خانوال فارم سے پرچیز ہوئی تھی ابھی تک کہ کھڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست فل تیار ہیں فل میڈکیٹڈ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویڈیو میں اتنے اچھے نہیں نظر آرہے ہیں جب آپ جائیں گے تو موقع پر دیکھیں گے کیونکہ ویڈیو والا پروفیشنل بندہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے میں اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہوں جیسی ویڈیو آتی ہے تو میں منیج کر کے لگا رہا ہوں یہ کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے کانٹیکٹ ڈیٹیل دینے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ ڈاریک ٹرو اینڈ ٹرو پارٹی سے بات کر سکیں یہ گائے ہے سیکنڈ ٹائمر گائے ہے نو مہینے تقریبا نو مہینے کنفرم پیڑ سے ہے یہ اونر کا کہنا ہے کہ گلابی سیمن رکھوائے ہم نے اس کو تو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ چار لاکھ روپے اس میں بھی بھرپور کمی پیشی ہو جائے گی ماشاءاللہ 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 سائز چیک کریں ہوا نہ چیک کریں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں باقی یہ گائے بچڑی ہے یہ راجنپور میں کھڑی ہوئی ہے گلابی بچڑی ہے نیچے فریش ڈیلیوری ہے یہ تقریبا ہفتے بھر کی ڈیلیوری ہے پہیم بھائی کا کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے اس کا ایک لاکھ تیس ہزار روپے مانگ رہے ہیں سیکنڈ ڈائمر گائے گائے ہلکی ہوتی ہے یا ریورڈ کی چرائی ہی ہوتی ہے ان کی ذرا صحت اچھی نہیں ہوتی لیکن یہ اچھی بن جاتی ہیں یعنی کہ دیکھ بال میں صحیح بن جاتی ہیں ماشاءاللہ سارا ریڈ بچے کا ریڈ ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کیجئے آپ بھی اپنے جانوروں کی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں جو فور سیل کے ہوں ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوسری گائے بچڑی ہے اس کے نیچے بھی بچڑی ہے یہ بھی سیکنڈ ڈائمر ہے اس کے بھی ایک لاکھ تیس ہزار روپے مانگ رہے ہیں کونٹیکٹ ڈیٹیل میں نے دیئے جو جانور آ رہے ہیں اس کی کونٹیکٹ ڈیٹیل ہے آپ دارے گھر سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی کونٹیکٹ موجود ہیں آپ کونٹیکٹ لے سکتے ہیں وٹس اپ کونٹیکٹ ڈیٹیل ہیں یہ راجنپور میں کھڑی ہیں تین گائے وہ جو پہلے بچڑیاں آپ کو دکھائی ہیں وہ لاہور میں کھڑی ہیں سہیوال بریڈگی ماشاءاللہ باٹنی جو بھی جانور میں دکھاتا ہوں آپ کو کسی تاریف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ ضرور کہا کریں کیونکہ یہ جانور پالنا سنبھالنا بہت مشکل کام ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ایسے جانور پالنا اور سنبھالنا اور بہت مشکل کام ہے ایسے جانور دھونڈ دھونڈ کے آپ کو ویڈیو میں دکھانا مزاق سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ مزاق سمجھیں گے بہت مشکل کام ہے تو اس میں بہت محنت لگتی ہے میرا ہی نہیں جو بھی جانوروں سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں آپ ان کے سب کے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ماشاءاللہ زبردست گائے ہلکی ہوتی ہیں یار بھوک کی ماری ہوتی ہیں ٹائم پہ یہ لوگ توری تکے نہیں ڈالتے تو یہ کہاں سے صحت بنائیں گے ان کی اچھی خوراک ہو جاتی ہے اچھی بناتی ہیں گائے بھی اچھی بن جاتی ہے دودھ بھی بڑھ جاتی ہے دودھ یہی ہوتا ہے تین کلو چار کلو ایک ٹائم گا بچے کو پلا دیں گے تو دو کلو سوا دو کلو بچ جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمبر تھرڈ پہ ہے یہ گائے اور بچڑا بچڑے کی عمر تقریباً چار سے پانچ مہینے ہے اور یہ بھی گائے کے ساتھ ہے گائے بچڑے کی جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اس ٹائم پہ وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار رکھی گئی ہے بہت ہی معقول اور مناسب ریٹ میں آپ کو مل رہے ہیں جانور مجھے تو سستے لگے باقی آگے آپ کی مرضی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں مارکٹوں میں جا کے جہاں سے آپ کو سستہ لگے سوٹیبل ہو آپ وہاں سے خریدے ہیں ایک بھائی ہیں مجھ سے پوچھ رہتے ہیں کونسی منڈی میں جانور سستے ہوتے ہیں میرے بھائی ہر منڈی سستی ہوتی ہے بس آپ کو خریداری کا طریقہ آنا چاہیے اس لئے بولتا ہوں ویڈیو پوری دھیان سے دیکھا کریں میں بہت اس میں ٹپس دے جاتا ہوں آپ لوگ فوکس نہیں کرتے ماشاءاللہ بچڑا بھی صحیح ہے اچھی خوراک میں اچھا نکل آئے گا زبردست تینکیو سو مچ السلام علیکم